بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ کیسے ہو آپ لوگ تو آج جو ہے میں کلاس نمبر ٹین کے میٹ بک سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور جس میٹ چپٹر کا نام ہے کوارڈیٹک ایکویشن لیکن وہ سٹوڈینٹ جس نے بالکل جو ہے یعنی نائن سے نیچے بالکل میٹ پڑھا نہیں ہے وہ بھی جو ہے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جو چیز بھی بیسک آئے گا جہاں سے بھی آئے گا بیسک تو میں ساتھ کور کرواؤں گا ٹیک ہے نا تو آج جو ہے ہمارے پاس چپٹر ہے کوارڈیٹک ایکویشن لیکن ہم کوارڈیٹک ایکویشن پہلے نہیں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں اس کو جو ہے سب سے پہلے سمجھیں گے تو سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں پولی نومیل پولی نومیل کس کو کہتے ہیں پولی نومیل کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے ہمارے پاس جتنے بھی آہ انگلیش کے آلپابیٹ ہے یعنی ایکس ہو گیا وائی ہو گیا زیڈ ہو گیا یہ ورڈ ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں مطلب جو چیز ہمارے پاس اننون ہو اس کسی بھی ایکویشن کے اندر تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یا اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں ویریے بل زیادہ تر جو میت میں ہے اس کو جو ہے ہم اضافہ ویریے بل یوز کرتے ہیں اور جتنے بھی فار ایزامبل اے ہو گیا بی ہو گیا سی ہو گیا اس کو جو ہے ہم زیادہ تر جو ہے اس کانسٹنٹ جو ہے کانسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب کبھی بھی ہمارے پاس ایک ویریے بل کانسٹنٹ سے جڑ جائے with the help of algebra algebra کہتے ہیں کس کو algebra یہی جو ہمارے پاس پلس مائنس سائن یہ سائن ہمارے پاس ہو گیا منٹیپلیکیشن ہو گیا ڈیویجن ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں algebra تو جب کبھی بھی ہمارے پاس ایک ویریے بل کانسٹنٹ کے ساتھ مل جائے with the help of algebra اس کو ہم کہتے ہیں polynomial for example کس طرح یہاں پر x جو ہے یہ ایک ویریے بل ہے اور یہاں پر ہمیں نے for example algebra سے جو ہے پلس اٹھا لیا اور اس میں جو ہے constant a بھی ہے one بھی ہے two بھی ہے جتنے بھی نمبر مطلب جو اپنے ویلیو چینج نہیں کرتے اور ویریے بل وہ ہوتے جو اپنے ویلیو چینج کرتے ہیں تو x کی جو ہے مختلف ویلیو آ سکتے ہیں for example ادھر میں نے لکھ لیا one یہ ہمارے پاس constant ہے تو جب کبھی بھی variable constant کے ساتھ مل جائے with the help of algebra تو اس کو ہم کہتے ہیں polynomial اور اسی ہی کا دوسرا نام ہمارے پاس ہوتے ہیں expression لیکن polynomial اور expression میں بھی small سا ڈیفرنٹ ہے جو میں ابھی آپ کو ڈسکس کرواؤں گا تو اب ہم polynomial اور expression کے اندر ڈیفرنٹ پڑھیں گے کہ polynomial اور expression کے اندر کونسا ڈیفرنٹ ہے یہاں پر دیکھ لیں x پلس one میں نے لکھا ہوا ہے تو اس کو میں نے نام دیا ہوا ہے polynomial اسی طرح expression جو ہے یہاں پر بھی x پلس one میں نے لکھا ہے تو اس کو بھی میں نے کہا ہے expression اب اس کے اندر ڈیفرنٹ کا ہے polynomial کا جو بھی variable کا power ہوگا variable power ہم کہتے ہیں یہاں پر جو ہنسا ہم لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں power اس طرح یہاں پر تو variable کا جو بھی power ہوگا polynomial case میں always positive ہوگا always positive جبکہ expression کی case میں ہمارے پاس اس کی power جو ہے وہ positive بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس and negative بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اگر میں لکھ لوں for example x minus power میں میں نے لکھ لیا minus two یہ بھی ایک variable آ گیا نا اور ساتھ میں نے plus two لکھ لیا constant کے ساتھ ڈول دیا تو اس کو میں نے نام دے دیا expression اب اس کو جو ہے میں polynomial نہیں کہہ سکتا اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کے highest ادھر جو ہے ہم نے variable کے ساتھ constant کو جڑا ہوا ہے لیکن یہاں پر جو power ہے وہ ہمارے پاس negative ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے صرف اور صرف ہم expression کہیں گے اور یہ ہمارے پاس polynomial نہیں ہوگا یہ جو ہے ہمارے پاس polynomial اور expression کے اندر difference آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں equation تو equation جو ہے اس سے آگے ہے کس طرح جب کبھی بھی ہم ایک variable کو with the help of algebra combine کر لے اور اسی ہی polynomial کو ہم equal to any constant یا ہم کہہ سکتے ہیں zero کے equal کر لے تو اس دوران اس polynomial کو ہم پھر کہیں گے equation ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس آ گیا equation تو اب جو ہے ہم type of equation پڑھیں گے ہمارے پاس یہ چار type of equation آ جاتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے linear equation دوسرا ہے quadratic تیسرا جو ہے کیوبک اور چوتھا جو ہے وہ بائیو کوارڈٹک ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس chapter جو ہے وہ quadratic equation سے related ہے تو یہ تینوں جو ہے اس کو میں سرسری define کر رہاں گا پھر جو ہے میں اپنے quadratic equation کے پاس جاؤں گا تو linear equation ہمارے پاس وہ equation جس میں variable کے highest power جو ہے وہ one ہوں اس کو ہم کہیں گے linear equation تو ہم نے equation کا definition اس جب کبھی بھی constant کے ساتھ مل جائے اور اس کو ہم equal to zero کر لے تو اس کو ہم نے کہہ دیا equation اب چونکہ یہاں پر اس کا highest power one ہے تو اس کو ہم نے نام دے دیا linear equation دوسرا جو ہے ہمارے پاس آ جاتے ہیں quadratic equation تو quadratic equation ہمارے پاس وہ equation جس کے highest power two ہو اس کو ہم کہیں گے quadratic equation for example x2 plus five equal to zero تو اس کے highest power آپ دیکھ لے وہ ہمارے پاس two ہیں یہاں پر میں نے two لکھا ہے تو اس کو ہم نے نام دے دیا quadratic equation اس طرح سیم جو ہے وہ equation جس کے highest power three ہو x کی power three plus x کی power two plus x plus one یہ میں نے میں سے لکھ لیا تو تو اس میں ہم highest power دیکھیں گے اب اس equation کا highest power کیا ہے ہمارے پاس three ہے تو اس کو ہم نے نام دے دیا quadratic equation اور by quadratic کہتے ہیں by mean two ٹھیک ہے نا two by mean two تو quadratic equation مطلب دو quadratic equation کو جب ہم combine کر لیتے ہیں تو ایک quadratic equation کے power جو ہے ہمارے پاس چونکہ two ہے تو by quadratic equation وہ equation جس میں highest power ہمارے پاس کتنا ہو four ہو اور کے ساتھ ہمارے لیندن نہیں فار ایک اس کو ہم نے نام دے دیا by quadratic equation جتنے بھی ہمارے پاس equation آئے گا کیونکہ ہمارے پاس chapter جو ہے وہ quadratic equation ہے تو جتنے بھی equation آئے گا اس chapter کے اندر اس کو ہم بنائیں گے quadratic equation ہمارے سب کے سب جو تعلق ہوگا وہ ہوگا quadratic equation سے تو اب ہمارے پاس آجاتے ہیں quadratic equation جو ہمارے پاس آج کا جو ہے طابق ہے تو quadratic equation میں ہم سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم تین چیزیں پورے chapter میں تین چیزیں دیکھیں گے ایک یہ ہے کہ quadratic equation کیوں آیا مطلب اس کے practical uses کیا ہے دوسرا یہ یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس کتنا method ہے quadratic equation equation کے جس کو ہم کتنے طریقوں پر یعنی ہم سوال کروا سکتے ہیں اور چوتہ یہ ہے کہ جس طرح بھی equation ہوگا اس chapter کے اندر ایکس کی power 4 ہے ایکس کی power 2 ہے جس طرح بھی ہے ہم اس کو quadratic equation بنائیں گے پھر اس کو سوال کروائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس میں ہمارے پاس تین کام ہوگا تو سب سے پہلے جو ہم نے کہا ہے کہ جو quadratic equation ہے وہ اس طرح ہے ایکس کیئر پلس ٹو ایکس پلس ون تو وہیں ایکویشن کی ڈیفینیشن آج دیکھیں یہ ویریے بل ہے یہ ویریے بل ہے constant کے ساتھ with the help multiply جوڑا ہوا ہے نا تو multiply بھی کیا ہے algebra ہے یا نہیں ہے اسی طرح ٹو ایکس چوہے یہ ون کے ساتھ جوڑا ہوا ہے with the help of positive اس سب کو ہم نے نام دے دیا quadratic equation تو اب سب سے پہلے ہم اس کی practical uses دیکھیں گے کہ ہمارے پاس practically uses کیا ہے بات اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیز ہے اس یونیورس کے اندر اس میں ہر ایک چیز کا یعنی ایک equation ہوتے پر ایکسامپل میں یہ line را کرتا ہوں اس کا بھی اپنا ایک equation ہے اس طرح میں یہ z لکھتا ہوں z سے میرا نام ذکریہ آتا ہے تو اس کا بھی اپنا ایک equation ہوگا اب جو بھی ہوگا اس کے ساتھ ہمارا لینڈین نہیں ہے اسی طرح میں جو ہے میں یوں کر لیتا ہوں یہ یہ میں نے کر لیا اس کا بھی اپنا ایک equation ہوگا جو بھی ہوگا اس کے ساتھ لینڈین نہیں ہے لیکن اس یونیورس کے اندر ہر چیز کا اپنا ایک equation ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں جو ہے ہم quadratic equation پڑھیں گے تو quadratic equation ہمارے پاس ان چیزیوں کے ہوتے ہیں جس کے graph جو ہے ہمارے پاس اس طرح بندہ ہو یا ہمارے پاس اس shape کا ہو جو ہمارے تبلیغہ ذرا جس کپ میں چھائے پیتے ہیں نا تو اس طرح جو shape ہوتے ہیں نا اس کی ایکویشن ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس کا ہوتے ہیں اس طرح جو کرکٹ بال والے ہوتے ہیں تو جو بھی بولر ہوتے ہیں جو بال پھینکتا ہے تو اس بال کا جو ایکویشن ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے quadratic equation ہے اور پتھانوں کے لیے example ہے نسوار کی تو جو بھی stylist والے نسواری ہوتے ہیں نا تو وہ یوں نسوار پھینکتا ہے تو اس کے جو ہے وہ بھی ہمارے اس کی جو ایکویشن ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس quadratic equation ہے اسی طرح آپ والی بال کلتے ہو تو والی بال میں جب آپ موقع دیتے ہو تو او جو دوسری کے طرف چلتے ہیں تو اس کے بھی جو ایکویشن ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کوارڈیٹک ایکویشن ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو مزائل ہو گیا ٹھیک ہے نا وہ بھی ہم جب لانچ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو جو ہے اس کے بھی جو ہمارے پاس جو ایکویشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہمارے پاس کوارڈیٹک ایکویشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہر وہ باڑی جو ٹو ڈائمینشنل موشن پر فارم کر لے اس کے جو ایکویشن ہوگا وہ ہمارے پاس کوڈیٹک ایکویشن ہوگا جس طرح ہم نے نسوار پینکا تو وہ آگے بھی جا رہا ہے اور نیچے کی طرف بھی جا رہا تھا اسی طرح بال جس جب ہم نے پینکیا تو وہ بال جو تھا وہ آگے بھی جا رہا تھا اور نیچے کی طرف بیٹھ جا رہا تھا تو جس جو باڑی بھی ٹو ڈائمینشنل موشن کرے گا اس کا گراف جو ہے وہ یہ والا آئے گا اور اس کا جو ایکویشن ہوگا وہ ہمارے پاس یہ ہوگا تو یہ اس کے مختلف پریکٹیکلی یوچیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ کتنے طریقوں پہ جو ہے ہم کوڈیٹک ایکویشن کو سال کروا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو سال کروائیں گے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی